موسیقی سیکٹیو کمیٹی کے ہنگامی اشراس کی صدارت اشراس میں زنی انتخاب سے قبل شہباز شریف کی گرفتاری سمیت دیگر امور پر قور کیا گیا حکومت کی طرف سے مزید انتقامی کاروائیاں برداشت نہ کرنے کا فیصلہ جوابی حکمت عملی تیار کی جائے گی آپوزیشن جماعتوں سے بھی مشاورت ہوگی ذرائع شہباز شریف کی تنہائی دور ہونے والی ہے خاجہ سادر افیق بھی جلد نیاب کے شکنجے میں ہوں گے مازی کی حکومت نے بڑے بڑے دعوے کیے لیکن ریلوے کے لیے کچھ کام نہیں کیا خاجہ سادر افیق کرپشن کی سمجھوتا ایکسپریس ہیں پارلیمانی سیکیٹری برائے ریلوے فاروق حبیب کی ریلوے ہیڈ پورٹر میں پریس کانفرنس پنجاب کی جامعات سے پرو چانسلر کا عہدہ ختم کرنے کے بعد ایک اور اہم تبدیلی کی تیاری جامعات کی سنڈیکیٹ میں سے عراقین پنجاب اسملی کی تعداد کم کی جائے گی دو یا تین کی بجائے صرف ایک ایم پی اے سنڈیکیٹ کا ممبر ہوگا اے چیسی نے ترمیم کے لیے تیاریاں شروع کر دیں کیپیٹرز کے موڈل کو پنجاب میں لائیں گے غداری کا الزام دو سابق مزرع آسم نواز شریف اور شاہد خاکہ نباسی لاہور ہائی کورٹ میں پیش آپ نے وعدہ کیا تھا کون کون آیا ہے عدالت مائلورڈ نواز شریف سمیت جس اس کو آپ نے ملایا سب ہی آئے ہیں نواز شریف کے وکیل نصیر بھٹا کا جواب عدالت میں کہہ کہے وفاقی کابینہ نے متنازر انٹرویو جیسے حساس معاملے پر کیا کاروائی کی جسٹس مسعود جہانگیر کا سرکاری وکیل سے استقصار فل بینچ نے اٹارنے جنرل کو نوٹس زاری کر دیئے وفاقی حکومت سے جواب طلب سیرل الویڈا کے ناقابل زمانت وارنٹ گرفتاری واپس نام نیسیل سے نام نکالنے کا حکم نواز شریف اور شاہد خاکہ نباسی کو بھی تحریری جواب داخل کرانے کی ہدایت کیس کی سمات 22 اکتوبر تک ملتوی کمرہ عدالت میں رش کی وجہ سے بد نظمی نواز شریف روشٹرم تک نہ پہنچ سکے اور دور پیٹھ کھیں نواز شریف روشٹرم پر آنے کی زہمت نہ کریں اپنی جگہ پر کھڑے ہو جائیں جسس مظاہر علی اکبر نکوی نواز شریف نے حکم پر عمل کیا کھڑے ہوئے اور ہاتھ ہلا کر حاضری لکوا دی کمرہ عدالت میں وکلا اور کارکنان کا رش نواز شریف اندر داخل ہوتے ہی رش میں پھنس گئے دھکم پیل میں کمرہ عدالت میں علماریوں کے شیشے باہر گملے ٹھوٹ گئے وکلا نواز شریف کے ساتھ سیلفیاں بناتے رہے سیلفیاں چھوڑے مجھے بھیٹنے کی جگہ دیں نواز شریف برہم نصر آئے نیب والے لوٹے رہے ہیں ان سے جاندار ادارہ اور کوئی نہیں احتساب نہیں انتقام ہو رہا ہے کرپٹ لوگ عمران خان کے اردگرد ہیں گرفتاریاں کر کے یہ جو بولیت کا راستہ نہیں روک سکتے سینئر سیاستدان جعوید حاشمی کی میڈیا سے گفتگو عدالت کے دروازے پر روکنے پر جعوید حاشمی کی سیکیورٹی اہلکاروں سے تقرار آصف کرمانی پرویز ملک شاہستہ پرویز اور دیگر رہنماؤں کی بھی ہائی کورٹ آمد کارکنان کی بڑی اتعداد بھی پہنچی نواز شریف کے حق میں نارے بازی ملک میں تحریک انصاف نہیں جیرہ بیٹ کی حکومت ہے عمران خان اور نیب میں کوئی فرق نہیں لیگی سینیٹر آصف کرمانی رہنماؤں اور کارکنان کی گرفتاریاں قابل مضمت ہیں پرویز ملک کی عدالت کے باہر گفتگو ایک بھی کرپٹ شخص کو نہیں چھوڑنا کوئی این آر او نہیں ہوگا کرپٹ لوگوں کو پکڑنے کا قوم سے بائیس سالہ پرانا وعدہ ہے کرپشن پر کابو پائے بغیر ملک کرس کی دلدل سے نہیں نکل سکتا عوام کو سہولت دینے کے لیے لٹیروں سے دولت واپس لیں گے شہباز شریف کو پکارنے والوں کو اپنی باری کا ڈر ہے مہنگائی کرنا مجبوری ہے فوری کوئی علاج نہیں وزیراعظم عمران خان کا لاہور میں خطاب بولے ہزاروں اکڑ زمین قبضہ مافیا سے واغذار کرا چکے ہیں موجودہ بلدیاتی نظام کے دفاع کے لیے بلدیاتی نمائندے اکٹھے ہوں گے لارڈ میر لاہور مبشر جاوید کی زیرے صدارت 30 ہوتیل میں بلدیاتی کنونشن بلدیاتی نمائندوں کی آمد شروع موجودہ نظام کو بچانے کے لیے پر امن احتجاج کریں گے مبشر جاوید سانیہ مارڈل ٹاؤن اس سغاسہ کے سابق آئی جی مشتاق سکھیرہ انصداد دہشتگردی کی خصوصی عدالت میں پیش مشتاق سکھیرہ کی حاضری سے معافی کی درخواست عدالت نے سابق آئی جی کے وقلہ نے پانچ لاکھ کے زمانتی مچل کے داخل کرا دیئے سماعت کل تک ملتوی وقلہ پر مقدمہ درج کرنے کا معاملہ سیشن کورٹ میں وقلہ نے احتجاجن تمام دروازے بند کر دیئے پولس کونڈل جانے سے روک دیا صرف سائلین کو اجازت وقلہ نے گزشتہ روز بھی تعلے لگا دیئے تھے پیٹ موٹا ہونے کی بنا پر ریسکیو اہلکار کی برطرفی کا معاملہ لاہور ہائی کورٹ نے ریسکیو اہلکار کو دیا گیا شوک آز نوٹس موطل کر دیا عدالت کا ڈی جی ریسکیو کو دس اکتوبر کو جواب جمع کرانے کا حکم ڈی جی ریسکیو نے پیٹ موٹا ہونے کی بنیاد پر اہلکار محمد فضل کریم کو برطرفی کا شوک آز نوٹس چارے کیا تھا صوبائی وزیر سہت ڈاکٹر یاسمین راشد اور صوبائی وزیر سنت و تجارت میاستم اقبال کا سمن آباد ہسپتال کا اچانک دورہ ایمرجنسی گائنی وارڈ سمیت مختلف شعبوں کا جائزہ لیا مریضوں سے علاج معالجہ کے متعلق دریافت کیا ڈاکٹر یاسمین راشد کا ہسپتال انتظامیہ کو خالی نشستوں پر بھرتیاں کرنے کا حکم اور شہر میں ڈاکو بھی لگام سبزہزار کے علاقے میں ڈکے تھی مضاحمت پر ڈاکو نے پچیس سالہ شہری کو گولیاں مار دیں ڈاکو ہزاروں روپے کی نقدی اور موبائل فون لوٹ کر فرار ہو گئے